اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو شفاہ سکی ارمی تو آج ہم ڈسکس کریں گی کلاس نائن سینٹ ٹیکس پر بورڈ کی جو نیو بائیولوجی کی بک ہے اس کے ام موسٹ امپورٹنٹ ٹوپ جو ہے لوگ اور شورٹ دونوں کو دیکھیں گے جو 2024 کے اندر آپ لوگ کے بورڈ ایکزمز میں آنے والے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو میں جو ہے آپ لوگ ان کو بلکل آپ لوگ کو بہت ہی زیادہ کم شورٹ میں آپ لوگ اور بہت ہی کم شورٹ اور لانگ دوں گی تاکہ آپ لوگ جو ان کی ایزیلی پروپریشن کرسکیں پہلے سال میں کچھ کوچنگ سینڈرز میں پڑھا چکی ہوں اور پہلے سال میں اس کے گیس دیا تھا تو الحمدللہ اس کے گیس بہت ہی زیادہ لگا تھا ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انٹرڈکشن تو بائیولوجی فرس چپٹر اس میں آپ لوگ کو بائیولوجی کی دیفنیشن آنی چاہیے ٹھیک ہے اب میں بہت ہی آپ لوگ دیکھیں یہ برانچس آب بائیولوجی ایمپورڈن ٹاپک ہے ایمپورڈن ٹاپک بھی ہے اور ایمپورڈن ٹاپک بھی ہے لیکن میں آپ لوگ کو اس کے اندر بھی جو موسٹ ایمپورڈن ڈیفنیشن سے ہوئے لگا تھا مورفولوجی ہے سیل بائیولوجی ہے فیزیولوجی ہے ٹیکزانمی ہے جینیٹکس ہے ڈیولپنٹر بائیولوجی ہے پیلینکولوجی بائیو ٹکنلوجی اور فارمکولوجی یہ آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے ریلیشن آف بائیولوجی و ایدر سائنسس یہ ایک پچھلی بار موڈل پیپر میں بھی آ چکا ہے تو اس بار اس کی آنے کے چانسس ہیں کیونکہ یہ ٹوہزن ڈوئیڈی تری میں نہیں آیا لیکن موڈل پیپر میں آیا ہے تو آپ لوگ اس کی بھی پرپریشن رکھیں یہ چار ڈیفنیشن شورٹس تھی ہیں اس کی آپ لوگ پرپریشن کر لیں ٹھیک ہے پانچ ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہے اس شورٹ ہے اس کے بعد ہی ہمارا ہمارا کانٹریبیوشن آف مسلم سائنٹس تو کانٹریبیوشن آف مسلم سائنٹس ایمپورٹنٹ کارشن ہے اس کو آپ لوگ پرپیئر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہی لیول آف آرگنیزیشن مگر لیول آف آرگنیزیشن اس لیول آف آرگنیزیشن آج کاری said لیکن میں ہم آپ لوگ کو نہیں دوں گی کیونکہ اس کے علاوہ امپورٹنٹ لونگ کوششن سے اس لئے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ لوگ کو یاد کرنے بہت مشکل ہوگی اور بھی مہت زیادہ جو امپورٹنٹ لونگ ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتی جارہی تو یہ چپٹر یہاں پر ہمارا کپلیٹ ہوا چپٹر نمبر ون اب ہم نیکس چپٹر پر آتے ہیں چپٹر نمبر 2 جس کا نام ہے اب سولونگ آ بائیولوجکل پرابلم سولونگ آ بائیولوجکل پرابلم کے اندر ہمارے پاس امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے بائیولوجکل میتھرڈ کی دیفنیشن آنی چاہیے اور یہ جو فلو چارٹ ہے یہ آپ لوگ کو آنا چاہیے کیونکہ یہ فلو چارٹ آنے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے as a short question اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد جو ہے inductive اور deductive reasoning ہمارے پاس difference between آ سکتا ہے ڈیڈکٹیو ریزنگ ڈیڈکٹیو ریزنگ یہ جو ہے deductive reasoning آپ لوگ کو ڈیفرنس کے طور پر یاد رکھنا ہے یہ امپورٹنٹ جو ہے short ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس اس میں سے جو ہے نا زیادہ ترہ short آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی long question ہے نہیں کہ تمہیں آپ لوگ کو یہاں سے لگوا لیتی ہوں ٹھیک ہے وہ جو ہے اس میں تیوری اور low کا ڈیفرنس ڈیڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو کا ڈیفرنس اس کے علاوہ hypothesis کی ڈیفنیشن آنی چاہیے آپ لوگ کو biological method کی ڈیفنیشن آنی چاہیے یہ امپورٹنٹ ہے اس میں سے جو ایک یہ question ہے یہ امپورٹنٹ ہے تو بہت ہی کم میں نے اس میں سے پانچ question آپ لوگ کو دیئے ہیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد 3rd chapter ہے bio diversity bio diversity میں ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر short questions long نہیں ہے ایک long ہے وہ long five kingdom system five kingdom system 2023 board exams میں آ چکا ہے لیکن پھر بھی اس کے chances ہیں کیونکہ اس چپٹر میں صرف ایک ہی long ہے long question اس لیے five kingdom system وہ امپورٹنٹ ہے sorry five kingdom system as a long question آپ لوگ کو یاد کرنا ہے flow chart بھلے نہ یاد کریں فلو چارٹ لیکن یہ ہے kingdom monera kingdom protestor kingdom fungi kingdom plant kingdom anewalia یہ سب آپ لوگ کو یاد رکھنے ہیں یاد کر لیں انتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد یہ flow chart onion کا بائیولوجیکل نیم mango کا بائیولوجیکل نیم نیم کا بائیولوجیکل اور انیوال اس میں frog cat اور house lion یہ جو ہے یہ most important ہے mcqs کے حوالے سے ڈیکے mcqs کے لیے یہ بہت زیادہ important ہے یہ چارٹ یہ اس میں سے ایک mcqs سے ضرور آئے گا انشاءاللہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیچے اس کے بعد ہمارے پاس اس کے اندر اس کے اندر ہیں ہمارے پاس بس اتنا ہی کافی ہے دی فورسٹریشن امپورٹنٹ ہے لیکن دی فورسٹریشن کے اندر کوئی اتنا خاص امپورٹنس نہیں ہے لیکن آپ لوگ دی فورسٹریشن کا بھی کر سکتے ہیں ٹھیکے لیکن five kingdom system لازم کریں دی فورسٹریشن بھی امپورٹنٹ ہے اس میں دو لوگ دیئے ہیں میں نے آپ لوگ کو بہت ہی سیمپل ہے کوئی زیادہ سوال نہیں ہے میں آپ لوگ کو زیادہ دونکی بھی نہیں اس کے بعد ہے آپ يو infringی سوالTH سب سے امپورٹنٹ ہے سیل تھوری بہت ہی سوال پسٹریشن 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 ایک اوریچ یاد کرید اس کے لئے یہ خاص ہے وہاں سے اپنے چاہیے ہیں یہ اس کے لئے اتنا چاہیے ہیں لیکن اس میں سے کچھ آپ کو ایک چاہیے ہیں اس میں سے فرور اپنے چلز پر کیونک و没事 ایک چاہاہ دیں ایک چار ایک چار یاد کریں گے آپ کو تین یاد آئی جائیں گے چاہہیے ہیں یہ ایک ایک اپنیل اور پلانٹ اس کا اپنیلی اس مسئولی یاد کر جائے گا اس فوجات میں آپ کو دیکھا اس کے لئےارہ چلز کے لئے آپ چار یاد رکھیں گے تو آپ لوگو آپ کو کو چیزایا جایا گے اس کے بعد ہمارے پاس mmm structure of cell membrane structure of cell membrane important ہے آپ کو پہلے structure بتانا ہے membrane اس کے بعد اس کا functions بتانا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس nucleus نیوکلیس اس لانگ کوششن آتا ہے لیکن آپ لوگ چاہے تو یا پھر سٹرکچر آف پلازما میمبرین جو فلود مزایک موڈل ہے وہ کریں اور نیوکلیس کرلیں اس کے بعد جو ہے یہ سارے ڈیفرنس کے طور پر بھی آ سکتے ہیں یہ میں آپ لوگ کو نہیں دے رہی ہوں یہ امپورٹنٹ ہے یہ جو ہے نا پلاسٹیڈ پلاسٹیڈ کی دیفنیشن اور یہ پلاسٹیڈ کی ٹائپس ہے نا کلورو کرومو اور لیوکو یہ آپ لوگ کو آنے چاہیے آپ کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹیشو ٹیشو کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے انیویل ٹیشو اور پلانٹ ٹیشو انیویل ٹیشو اور پلانٹ ٹیشو کے اندر بہت زیادہ اگر میں آپ لوگ کو دیتی ہوں تو پچھلے سال پلانٹ ٹیشو آیا تھا اس سال انیویل ٹیشو کے آنے کے چانسس ہیں انیویل ٹیشو آپ لوگ کر لیجئے گا انیویل ٹیشو کے اندر اپیتیلیل ٹیشو کلیکٹیو ٹیشو اور مسیج ٹیشو اور اس کے اندر مسیج ٹیشو کے اندر بھی مسیج ٹیشو ہیں یہ شورٹ میں آ سکتے ہیں مسیج ٹیشو میں یہ تین ہیں سکیلٹل، کارڈیک اور سمودھ یہ آپ لوگ کو شورٹ کشن آ سکتے ہیں آپ لوگ کو پلانٹ ٹیشو یاد کرنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پسلے سال آ چکا ہے اس کی اتنی اپورٹنس اب نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس چپٹر نمبر فائف چپٹر نمبر فائف ہے سیل سائیکل سیل سائیکل کے اندر آپ لوگوں کے لئے امپورٹن ہے یہ کرومزوم کا STRUCURE STRUCURE OF کرومزوم بہت ہی امپورٹن ہے میٹا سنترک، سب میٹا سنترک، ایکرو سنترک اور ٹیلو سنترک یہ امپورٹن ہے اس کے علاوہ سیل سائیکل کی đیفینیشن صرف دیفینیشن سیل سائیکل کی امپورٹن ہے انہیں اولی دیفینیشن میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوئی جا رہی ہوں سارے سیکل کی ڈیفنیشن اور مائٹوزز لانگ کے لیے آپ لوگوں کو تیار کرنا ہے مائٹوزز کا ٹاپک مائٹوزز بہت ہی امپورٹن ہے مائٹوزز کو آپ لوگ اچھے سے پروپیر کر لیں پرو فیز میٹا فیز انا فیز این ٹیلو فیز پس اب جو ہے نا آپ لوگوں کو اور میاں جو ہے نیکسٹ آپ لوگوں کو میاں ایوزز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر میاں ایوزز آتا بھی تو یہ پورا ٹاپک تو نہیں آتا لیکن میاں ایوزز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو جتنے میں آپ لوگوں کو کوشن بتا رہی ہوں انشاءاللہ اس میں سے آپ لوگوں کے آ جائیں گے لیکن آپ لوگوں کو ایک ڈیفرنس بھی کرنا ہے کونسا اپپپٹوسز اور نیکروسز کا اور ایک ریزن صرف ایک ریزن اس چپٹر میں سے امپورٹن ہے کونسا why میاں ایوزز is called reduction division یہ والا کوشن یہ آپ لوگوں کے شورٹ کشن آ سکتا ہے یہ آپ لوگوں کو اچھے سے پورا کر لینا ہے اور اسی کے اندر یہاں پر ہمارا پانچہ چپٹر بھی کمپلیٹ ہوا اب ہمارا ہے چھٹا چپٹر اس کا نام ہے انزائمز انزائمز بھی بہت ہی ایزی ٹاپک ہے اس پر کوئی ایس ایچ جو ہے مشکل باتیں نہیں ہیں کرکترسٹک آف انزائم جو ہے لیکن نہیں پہلے جو ہے میں دیکھ لیتے ہوں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے آپ لوگ کے پاس کرکٹرسٹک آف انزائم ایمپورٹن ہے آپ لوگ کو ایز ایز لانگ قوشن یہ جو ہے نا کرکٹرسٹک آف انزائم اس میں بھی کرکٹرسٹک بہت زیادہ ہیں یہ پوائنٹس بنے ہوئے یہ بہت زیادہ ہیں اس میں سے بھی آپ لوگوں کو کتنے پرپیر کرنے ہیں سیون میکزموم سیون پوائنٹس آپ لوگ پرپیر کرنے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہے چھے نمبر کا جو ہے لانگ قوشن ہوتا ہے تو آپ لوگ سیون یاد کریں گے تو وہاں پر آپ لوگ کو سکس انشاءاللہ آ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے میکنزم آف یہ ایمپورٹن نہیں ہے اس کے اندر آپ لوگ یہاں سے شورٹ ٹیک سکتے ہیں شورٹ جو ہے نا یہاں سے کون کون سے شورٹ آ سکتے ہیں یہ رہا اینابولیزم اور کٹابولیزم ڈیفرنس ایمپورٹن ہے اس میں اور ایک جو ہے ریزن بھی ایمپورٹن ہے ہاں انزائیم ڈیوز انڈسٹریز ٹیک ہے یہ ایمپورٹن ہے یہ دو سوال بہت ہی ایمپورٹن ہے اور کریکٹر سٹک اف انزائیم میں نے آپ لوگوں کو لوگ کے لئے بتا دیا اب آتے ہیں چپٹر سیون بائیو اینرڈیٹکس میں بائیو اینرڈیٹکس میں کیا ایمپورٹن ہے بائیو اینرڈیٹکس میں آپ لوگوں کو پرپیر کرنا ہے پھوٹو سنثیس موسٹ ایمپورٹن ڈوپک پہلے ڈیفینیشن کرنی ہے ٹیک ہے اس کی ایکویشن کرنی ہے یہ والی ایکویشن آپ لوگوں کو کرنی ہے ٹیک ہے پھوٹو سنثیس کی ڈیفینیشن ایکویشن اور اس کے اندر آپ لوگوں کو دو ہیں ٹو فیز ہیں پھوٹو سنثیس کے لائٹ ریاکشن اور دارک ریاکشن ٹیک ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ دونوں کرنے ہیں کیونکہ اس کے اندر اس کے ساتھ کوئی بھی ایک ساتھ کوئی بھی ایک پوچھا جا سکتا ہے تو یہ پچھلے سال بھی نہیں آیا ہے تو اس سال اس کے آنے کی بہت زیادہ چانسز ہیں لائٹ ریکشن اور ڈارک ریکشن دونوں آپ لوگ کو پیپیر کرنے ہیں کیونکہ چپٹر سیون ایمپورٹن ہے چپٹر سیون میں بہت زیادہ ایمپورٹن ٹپک ہے اور ریسپیریشن کی دیفنیشن بھی آپ لوگ کو کرنی ہے ریسپیریشن کی دیفنیشن کے ساتھ دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ایناروبک اور دوسری ایناروبک ریسپیریشن یہ دونوں آپ لوگ کو کرنی ہے کیونکہ یہ پچھلے سال نہیں آیا تو اس سال اس کے آنے کی چانسز골 کے پروہ فوٹو سینتنسیس پچھلے صال آ چکا ہے ٹک ہے لیکن کسہ میں پچھلے سال freelancer آرکت ہو کی بہت زیادہ اس سال اس کے آنے کی چانسزیں اور مسلے والدہالیهرومن وبگر وہ شرچک کچھ لیکن وہیہ ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں photosynthesis & respiration یہ بھی شورٹ کے لئے امپورٹن ہے اگر شورٹ نہیں تو یہ لانگ میں بھی دے سکتے ہیں اس کے آپ لوگ 6 پوائنٹس اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے چپٹر 8 نیوٹریشن اب اس کے بعد ایک لاسٹ ٹوپک رہتا ہے اب اس میں امپورٹنٹ کیا ہے اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے بتوین اوٹوٹرپک نیوٹریشن اوٹوٹرپک نیوٹریشن یہ موسٹ امپورٹن ہے شورٹ میں آ سکتا ہے اور یہ اگر لانگ میں بھی چاہید دے سکتے ہیں لیکن یہ موسٹ امپورٹن ہے اس ٹوپک اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ امپورٹنٹ یہ سارے نہیں ہیں اس کے بعد یہ بھی نہیں ہیں کریں ویٹامین ویٹامین اس کو امپورٹنٹ ٹوپک ہے آپ لوگوں کو ویٹیمینز کو پروپیئر کر لینا ہے آپ لوگوں کے لوگ لونگ میں آ سکتا ہے لونگ میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور امپورٹن جو ہے وہ نہیں یہ بھی نہیں جو موسٹ امپورٹن میں آپ لوگوں کو بھی ضرور وہی دے رہے ہیں دائیجیسٹیف سسٹم امپورٹن ٹپک ہے کیا ہے دائیجیسٹیف سسٹم آف مین جو ہے موسٹ امپورٹن ہے یہ لوگ میں آپ لوگوں کے آ سکتا ہے جتنے لوگ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں وہ بہت ہی کم ہے اس میں سے ہی انشاءاللہ آ جائے گا یہ آپ لوگ اتنا بڑا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوا دائیجیسٹیف سسٹم آف مین لیکن آپ لوگ اس کو شورٹ کر سکتے ہیں کوئی نوٹس بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں تک یہ چپٹر بھی ہمارا فینش ہوا اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے پاس ہے ٹرانسپورٹ چپٹر نائن یہ موسٹ امپورٹن ہے اس میں لوگ بھی آتے ہیں شورٹ بھی آتے ہیں پیسیف اور ایکٹیو ان دونوں کا ڈیفرنس شورٹ میں پیسیف ٹرانسپورٹ ایکٹیو ٹرانسپورٹ ٹرانسپاریشن ڈیفنیشن اور یہ لوگ میں بھی آتا ہے پہلے ٹرانسپاریشن کے آپ لوگوں کو ڈیفنیشن یاد رکھتی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہوں کہ لوگ میں کونسی ہوگے یہ نہیں ہوگا سگنینفیکنس آرہان سپاریشن یہ شورٹ میں آ سکتا ہے سگنینفیکنس آرہان یا آپ لوگوں کو پرپیر کر لینا کوئی بھی تین پوئنٹ اس کے بعد ہمارے پاس کھرhes جسرholللیٹر اس کے آنے کی چانس ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے بلڈ بلڈ کی دیفنیشن اور بلڈ کی کمپوزیشن موسٹ امپورٹن ہے یہ آپ لوگوں کو کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس آرٹری وین اور کیپولیزن کی دیفنیشن اس کے بعد ہمارے پاس کارڈیو ویسکلر ڈیسارڈرز یہ بھی امپورٹن ہے کارڈیو ویسکلر ڈیسارڈرز اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ چپٹر ختم اس چپٹر میں نے آپ لوگوں کو کیا کیا دیا ہے اس چپٹر میں آرٹریز اور وین کی ڈیفنیشن دی ہے آپ لوگوں کو اپن سرکلیٹر سسٹم اپن سرکلیٹر سسٹم اور یہ بھی ڈیفرنس اس کے علاوہ میں نے دیا ہے آپ لوگوں کو ہیومن ہارٹ نہیں دیا ہے میں نے آپ لوگوں کو بلڈ دیا ہے اور ٹرانسپریشن دیا ہے تو جو ٹوپک میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے وہ آپ لوگ جو ہے ہر چپٹر کے اینڈ میں جو یہ ایکسرزائز جو ہے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اس کے اندر اس کے کہلے کیا کوئی ہوسہیں اس کے اندر آپ لوگوں کو اس کے اندر ایکسیں اگر میں نے آپ لوگوں کو بک کے اندر میں ٹرانسپریشن کہا ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں کو کہا ہے جو ٹ کا فوردیا ہے آپ لوگ کو ری بیو پہنے long میں میں کیسے doinڈ اس ise شورٹ میں کس طرح سے آئے گھٹ گے یہاں پر ہمارے لئے سارے کے سارے شپٹرز کپلیٹ ہوئے انشاءاللہ میں انویٹرک کے بھی آپ لوگوں کو چلدی اپلوٹ کر دوں گی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تک مجھے موٹیویشن ہوں آپ لوگوں کے لئے مزید ویڈیوز بنانے کی اور اگر آپ لوگوں کو کسی ٹاپک میں پرابلم ہو تو آپ لوگوں سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ